السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدہ سواگت ہے جو نئے وطنوں کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں فوقانیاں اینڈ مولوی عالم پاس والے سٹوڈینٹس کے لیے کافی بڑی خوشکبری نکل کر آ رہی ہے بیراسی ساو تیراسی سیٹو پر بحالی تو یہ بحالی کیسے طریقے کی ہوگی فارم کیسے بھرنا ہے فارم فیس کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھیں کہیں پہ بھی اس کی اپنا کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بی آئی کے بیراسی ساو تیراسی اہدو کے لیے فارم سات ستمبر تک یعنی کی صرف اور صرف آپ کے پاس جو ٹائم ہے لگ بھک لگ بھک دس سے بارہ دن کا ٹائم بچا ہے اگر ابھی تک آپ نے فارم نہیں بڑا اس بی آئی کے لیے تو آپ اس کا فارم کو بھر سکتے ہیں محنت سے پڑھائی کامیابی کی زمانت ہے امتیاز احمد کری میں آپ کو پتا ہے کہ بہار کے ہائر ایڈوکیٹڈ پرسن ہے جیسے ہی کوئی بھی ویکنسی نکلتی ہے مدرسہ کے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ فورا لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جل سے جل آپ اس کا فارم کو بھریں پٹنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے کلرک بحالی دوہزار تیس کے لیے نوٹفیکشن جاری کیا ہے جونئر اسوسیٹ کے بیراسی سو تیراسی اہدے کے لیے درخواست فارم بھرنے کا عمل سترہ نومبر سے جاری ہے یعنی کہ آپ کو بتائیں کہ ایسی بی آئی جو بینک ہے اس نے نئی ویکنسی نکالی ہے اس میں اگر آپ نے فقانیہ مولوی عالم پاس ہے تو آپ فارم کو بھر سکتے ہیں کسی بھی بوٹ سے ہو اگر آپ بیہار بوٹ سے ہیں یا پھر آپ سی بی ای سی بوٹ سے ہیں یا پھر آپ مدرسہ بوٹ سے ہیں تو آپ اس کا فارم کو بھر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بتایا جارہا کہ اہلیت رکھنے والے امیدوائر ویب سائٹ یہ اس بی آئی ڈاٹ سی او ڈاٹ ان پہ جا کر سات ستمبر دوہزار تیس تک درخواست فارم بھر سکتے ہیں جنرل او بی سی اور ای ڈبلو ایز زمرے کے لیے درخواست فارم کی جو فیس رکھی گئی ہے سات سو پچاس روپیہ دینا ہوگا سکتے ہیں اس ایشٹی والے کے لیے کوئی بھی فیس نہیں رکھی گئی ہے یا پھر آپ ای ایس ایم ڈی ای ایس 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 ایٹیگری سے اگر آتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی فیس نہیں رکھی گئی ہے آگے بتایا گیا ہے کہ بحالی کے تحت کل ریکل کیڈر میں جونئر اسوسیٹ کسٹمر سرویس اینڈ سیلز کے لیے جو بحالی نکالی گئی ہے بیراسی سو تیراسی عدو پر بحالی ہوگی آگے آپ نے بتایا گیا کہ یہ باتیں احمد کریمی صاحب نے اہلیت رکھنے والے بے رزگار نوجوانوں کے مفاد میں بتائیے انہوں نے اس سلسلے میں بتایا کہ اس کے لیے ابتدائی امتحان جنوری دوہزار چوبیس میں ہوگا یعنی کہ اس میں تین اقزام رکھا گیا ہے یعنی کہ پہلا جو آپ کا اقزام لیا جائے گا وہ دوہزار چوبیس میں جو اقزام ہوگا وہ آل لین اقزام ہوگا سو اوبجیکٹیو آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ نے صحیح ٹک لگا دیا تو پہلا اقزام تو آپ آسانی کے ساتھ کریک کر سکتے کیونکہ آپ نیٹ کے ذریعے یا پھر آل لین کے ذریعے آپ آسانی سے اقزام دے سکتے ہیں دوسرا پھر اس کا آپ کا اقزام ہوگا ان عدے کے لیے یہاں پہ آگے بتایا گیا ہے کہ دوسرا جو اقزام ہوگا وہ مین اقزام ہوگا اقزام کیسے ہوگا میں وہ بھی آپ کو بتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان عدوں پر بحالی کے لیے کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسیٹی سے کسی بھی شعبے میں گریجویشن یا مرکزی حکومت کے ذریعے تسلیم شدہ کسی بھی مساوی قابلیت رکھنے والے امیدوار اس عدے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں تو یہاں پہ بتایا جارہا ہے کسی بھی تسلیم شدہ اگر آپ نے بیہار مدرسہ بورٹ سے فقانیا اینڈ مولوی آلی پاس ہے یا پھر آپ بیہار بورٹ سے گریجویشن پاس ہے یا پھر سی بی ایسی بورٹ سے کسی بھی بورٹ سے اگر آپ نے گریجویشن پاس ہے تو آپ اس کا فارم کو بھر سکتے ہیں آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بحالی کے لیے عمر جو رکھی گئی ہے کم سے کم آپ کی جو ایج ہونی چاہیے بیس سال اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیس سال مقرر کی گئی ہے آگے بتایا گیا ہے کہ سو نمبر کے اوبجیکٹیب سوالات آل لائن امتحان ایک گھنٹے کا ہوگا یعنی کہ جو پہلے اقزام لیا جائے گا وہ آل لائن آپ کا اقزام لیا جائے گا اور پھر جو دوسرا امتحان ہوگا وہ ابتدائی امتحان میں کامیابی کے بعد آپ کو مین امتحان میں شریک ہوں گے اس کے بعد اس کے بعد آگے اس میں کامیابی حاصل کرنے بعد انہیں انٹرویو کے مرحلے میں گزرنا ہوگا یہ کافی بڑی خوشکبری کی بات ہے کیونکہ اگر ابھی تک آپ نے فقانیہ مولوی عالم پاس ہے آپ نے دوہزار تئیس میں عالم پاس کر لیا ہے تو آپ اس کا ہر حال میں فارم کو بھرے کیونکہ آپ پہلے اقزام جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا آل لائن تو آپ آسانی کے ساتھ نکال لیجئے گا سکنڈ جو آپ کا مین اقزام لیا جائے گا وہ آف لائن اقزام لیا جائے گا اور پھر آپ کو تھٹ جو ہے وہ تھٹ پوجیسن پہ آپ کو انٹرویو دینا ہوگا انٹرویو بھی آسانی سے آپ کریک کر لیجئے گا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کامیابی حاصل لینے کے بعد انٹرویو ان کا لیا جائے گا پھر فائنل ریزل جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اہل امیدواز ضرور فارم برے دل و جان سے محنت کرے محنت سے کامیابی ملتی انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے دعائیں اور نیک تمانعے آپ کے ساتھ ہے تو دیکھیں امتیاز احمد کریمی صاحب بہت ہی ہائر ایڈوکیٹڈ پرسن ہے جیسی کوئی بھی ویکنسی نکلتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلم سماج کے مدرسہ کے سٹوڈنٹس ہیں جو بے رزگار ہیں وہ اس طریقے کی ویکنسی کا ضرور فائدہ اٹھائے فارم ضرور بھارے کیونکہ فارم میں آپ کو دیکھ سکتے کوئی بھی کچھ زیادہ پیسہ نہیں صرف اسیر ساتھ سو پچاس روپے آپ کو پی کرنا پہلے اگزام آپ کو آل لیند دینا دوسرا اگزام آپ کو آف لیند دینا اور تیسرا جو پوجیسن ہے وہ انٹرویو کا اس کے بعد پھر آپ کا ڈیریک ریسلٹ آ جائے گا پھر آسانی کے ساتھ آپ کی جوب ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے کسٹمر سرویس اینڈ سیلز کے لیے اسوسییٹ کے لیے جونئر اسوسیٹ اس طریقے کی ویکنسی نکالی گئی ہے اس بی آئی بینک میں تو اگر آب ہی تک آپ نے اس کا فارم کو نہیں بھرا ہے تو آپ فارم کو ضرور بھرے فارم بھرنے کے لیے آپ خود سے بھی اس ویب سائٹ پہ جا کے آسانی کے ساتھ فارم کو بھر سکتے ہیں یا پھر آپ نزدیک کی سائبر کیفے میں جس بھی آپ شہر میں رہتے ہیں محلہ میں رہتے ہیں آپ دکان میں جائیے وہاں پہ بتائیے کہ مجھے اس کا فارم کو بھرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کا فارم کو بھر سکتے ہیں اگر آب ہی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریئے آج کی ویڈیو